بہت لوگوں کی ڈیمانڈ تھی لیکن شدھتہ گھی میں تو شدھتہ سپنا ہی جیسا ہو گیا ابھی بھی گاؤں میں ایک ایک ہزار رپے کی لوگ گھی دیتے ہیں یہ تو ہم لوگ اس لئے تھوڑا سستہ دے پا رہے ہیں کیونکہ گھی نکالنے کے بعد جو اس کا دودھ ہوتا ہے اس کا پاودر بنا لیتے ہیں جس کو ٹونٹ ملک بولتے ہیں جس کو بینا فیٹ والا فیٹ کی بات بھی اس میں پروٹین اور سارے پوشک تاتھ ہو تو اس کا پاودر بنا لیتے ہیں اس پاودر کو بسکٹ میں پریوں کرتے ہیں اس پاودر کے پھر دودھ بسکٹ آج دیش کا سب سے بڑا دودھ بسکٹ کا برینڈ بھی پتنجلی کا ہی ہے ملک بسکٹ بچوں کو کبھی بسکٹ کھلانا بھی ہو ویسے تو روز کا کام نہیں ہے لیکن کبھی کھانا بھی ہے تو پتنجلی کے ہی بسکٹ کھاؤ راگی بسکٹ ہے دودھ بسکٹ ہے اس میں جائزیسٹ ہی ہے سب پرکار کے کم سے کم بھی نہیں ہو گیا تو پچیس تیس پرکار کے بڑھ اچھے اچھے بسکٹ ہیں کوکیز ہیں